ان حملوں کے تانبانے بھارت اور افغانستان سے مل رہی ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں دہشتگردوں کے افغانستان ایسی بات کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا میں یہ بھارت ہے اور یہ ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ وہاں پہ کانسلیٹس ہیں ان کی اور کانسلیٹس سے کاروائیاں صوبہ بلوچستان اس وقت دہشتگردوں کے نشانے پر ہے دس روز میں دہشتگردوں کے جانب سے یہ تیس سرہ حملہ کیا دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے پاکستانی پترکار سیدھے سیدھے سوال اٹھا رہا ہے کہ بھارت پر آپ سیدھے آروپ لگا رہا ہے آپ کو سچائی پتہ رہنی چاہیے کہ افغانستان میں بھی بھارت نہیں ہے اور اب یہ حملے کیسے ہو رہا ہے چلی دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندھیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات افغانستان اور بھارت میں اپنے ہینڈلر سے رابطوں کے ٹھوست شواہد بھی ہاتھ آئے ہیں اس سے پہلے ہم بھارت کے خلاف ایک دوزیر دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں اب افغانستان سے بھی اس کے تانے بانے مل رہے ہیں آیا سب ان حملوں کی ذمہ داری تو کل ادم بی ایل اے نے قبول کر دیا لیکن ہمارے وزیر داخلہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان اناثر میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہے ان کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے جو انہیں سپورٹ کر رہی ہے اور امریکی ساختہ اسلحہ اور جوتے بھی اس جگہ سے ملے ہیں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا یہ سلسلہ اچانک کیوں شروع ہو گیا ہے کیا ظاہر کر رہا ہے بی اے لے کے اور ایسی تنظیمیں جو ہیں ان کی کاروائیاں بلوچستان میں کافی عرصے سے جاری ہیں اور خاص طور سے یہ دوزار ساتھ میں جب نوابک پر بگٹی جو ہے وہ مارے گئے تھے تب سے اس میں شدت آئی کبھی کمزور کبھی زیادہ یہ ان کی کاروائیاں ایسے ہوتی تھیں جو وہ سکہ بند گوریلا ٹاکٹیکس قسم کی ہے کہ کہیں حملہ کر دیا پھر روپوش ہو گئے بھاگ گئے لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہیں پچھلے ہفتے یا کچھ دن پہلے وہ کیچ کا جہاں پہ دس ہمارے جوان شہید ہوئے تھے اور یہ نوشکی اور پنجگور کا یہ تو باقاعدہ حملے ہوں اور یہ پنجگور میں تو پنجگور شہر میں داخل ہو کے ایکسپلوسف سے گاڑیاں اور پھر راکٹ لانچز اور وہ راکٹ پروپیل گرنیڈز لے کر حملہ ہوا ہے تو یہ بڑی سیریس صورتحال ہے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے اس کا بغور جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا صدے باب کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ہمارا ہم صرف ہمیں محاذ بلوچستان میں ہوتا نوشکی اور پنجگور میں ہوتا تو ٹھیک تھا کہ ہاں بھائی وہاں فورسے جائیں گی کاروائیاں ہوں گی ہم ان کو کچل دیں گے ہماری فورسز پورے ویسٹن بورڈر پہ جو مغربی سرحد ہے اس پہ سٹریچڈ ہے فاتح سے لے کے اب بلوچستان تک اور جو ایسٹن بورڈر ہے ہمارا ہندوستان وہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے تو ہمارا ہر طرف جو ہے سوائے وہ چائنا کا بورڈر ہے تھوڑا سا جہاں پہ فورسز وہ اس طرح چکرنا نہیں ہے لیکن ہماری یہ فورسز بڑی دینجرس صورتحال ہے اس کا کچھ ہمیں کرنا چاہیے کون اناثر ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو تقویت کہاں سے مل رہی ہے اب یہ جو ہیں افغان اور بھارت اور یہ اور فلانا بلکل سچ ہوگا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اگر کہا ہے تو ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ایسی بات کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا میں یہ بھارت ہے اور یہ ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ وہاں پہ کانسلیٹس ہیں ان کی اور کانسلیٹس سے کاروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف اور وہاں افغانستان کی خفیہ تنظیم جو انڈی ایس ہے وہ شامل ہے وہ اور رو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ کانسلیٹس جو ہیں جب سے طالبان آئے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں وہاں پہ ان کا سفارتی عملہ کابل سے نکل گیا ہے تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ داندے ملتے ہیں ہندوستان سے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا ہاتھ تو پھر بہت لمبا ہے کہ وہاں بھارت میں بیٹھ کے مطلب ان کے اب ٹھکانے کہاں ہیں کانسلیٹس تو چلے گئے تو بھارتی اگر کوئی ہاتھ ہے تو وہ کہاں پہ موجود ہے اور اگر وہ بورڈر کے پاس ہے افغان پاکستان سرد کے پاس ہے تو پھر یہ جو ہم قربانیاں اور یہ وابیلہ جو ہم طالبان کا کرتے رہے ہیں کہ طالبان آئیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا اور سب کچھ وہ ویسٹرن بورڈر سیف ہو جائے گا اس کا پھر کیا بنتا ہے مطلب ہے کہ یہ باتیں کرنا آسان ہے پھر جب تک ہمارے پاس ٹھوس شواہد نہ ہوں تو جو ہے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے اور افغانستان یہ کون سے اناثر ہیں مطلب ہے کہ وہ جو شکست کھا گئے جو امریکی جہازوں پہ پیوں سے پکڑ کے باہر جانا چاہتے تھے وہ ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم طالبان پہ تو انگلی نہیں اٹھا رہے کہ یہ افغان طالبان کر رہے ہیں تو کیا مطلب انڈی ایس کی وہ آمر سالح وغیرہ جو ہے جو جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ تھوڑا سوچا اور ایک اور چیز ہے جو میں تھوڑا یہ تھوڑے بھاری دل سے کہنا پڑتا ہے جب آپ پنجگور جیسا آپریشن ہوتا ہے نوشکی جیسا ہوتا ہے کیچ میں ہوتا ہے بھئی وہ آدمی آتے ہیں کہیں انہوں نے رات گزاری ہوگی سہولتکار ہوں گے ان کے کوئی کہیں سے چلے ہوں گے جب تک آپ کو لوکل سپورٹ نہ ہو آپ ایسی کروائیے کر نہیں سکتے لیکن اس ساری صورتحال میں فورسز ہماری لڑ رہی ہیں فورسز گولیاں یہاں کھا رہی ہیں سینوں پہ ہے تو سیاسی ہاتھ کہاں ہے ہمارے سیاسی آواز کہاں ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کہاں ہے بھئی کوئی نہ کوئی کہانی کوئی نیریٹیو کوئی بیان کوئی کرنا چاہیے کنڈیم کرنا چاہیے اس کو بلوچستان کے عوام کو بتانا چاہیے کہ کن ہاتھوں میں اگر وہاں کی لوکل پاپلیشنز ہیں کھیل رہے ہیں وہ بلکل اپسنٹ ہے یہ جو حکومت وہاں بلوچستان کی ہے پتہ نہیں کیا کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے ان کے وہ ایک وہ لمبی فہرست ہے وزیروں کی مشیروں کی سینٹرز کی سینٹ چیئرمن کی فلانے کی وہ پتہ نہیں کن کن کے وہ لادلے ہیں سارے وہ نام بھی ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور فلانی وہ کس کام کس کھاتے میں لگے ہوئے ہیں کیا ہے اور دوسری بات یہ پاکستان اس وقت آپ ساری مجموعی صورتحال دیکھیں ہم حالت جنگ میں ہیں اس سے جنگ کوئی سخت نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہمارے پنجاب کے شہر ہیں اور باقی اور ہماری سیاست اور ہمارے جو اسیمبلیاں اور ہمارے ایمینے اس کو پتہ آپ کو چلتا ہے کہ حالت جنگ میں ہے قوم کسی نے کہا ہے حالت جنگ میں کیا کرنا چاہیے ڈسپلن کے یکسوئی کے عظم کے تقاضے کیا ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تو کوئی آواز نہیں سورسز ہماری بس وہ لڑ رہی ہیں ممکن ہے سیول اور اسکریم ایداروں مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پہلے اٹیک ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بھارت کے کونسولیٹ سے ہمیں پھر بھارت کا ایمیسی یہ بھارت پاسے بیچتا ہے چلیے ایک لوجک کے حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بھارت ایسا کرنا چاہے تو یہ راستہ احتیار کر سکتا ہے راستہ لے سکتا ہے یہ لوجک کے حد تک بات سمجھ میں آتی ہے اب بھارت کو نکلے ہوئے بھی ٹائم ہوگیا سر چھ مہنے ہونے کو آ رہے ہیں ابھی اب بھارت کس طریقے سے کر رہا ہے بانکنگ سسٹم ہے نہیں سر افغانستان کیسے جائے گا بھارت اب کیا طریقہ ہے جس سے جا سکتا ہے تو پاکستان سے جائے گا کوئی بیک پکڑ کے جائے گا نا سر اگر پاکستان کے اندرہ بھیج نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے نظر میں آ جائے گا کیونکہ ہم ایسے جب پیسے بھیجیں گے اگر انڈیا پیسے بھیجے گا تو سو دو سو دولار تو بھیجے گا نہیں سر پھر تو کرونا ڈالر کے حساب سے پیسے آ جائے گا اگر انڈیا کی یہی منشہ ہے انڈیا کی یہی نیت ہے ٹیررزم فنڈ کرنے کی تو سر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں پھر یہ سبسٹینشیٹ نہیں کرتے سر یہ نا ایسی اوڑی اوڑی بات کر دیتے ہیں انڈیا نے کرا ہوگا انڈیا نے مطلب یہ انڈیا نے اس کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملے چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے سر اس اٹیک کو چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے شیخ رشید کو پتا لگیا کہ اس کے تانے بانے انڈیا سے جوڑے ہیں اگر کوئی اگر کوئی پاکستانی میڈیا اگر اتنا کرپ نہیں ہوتا اور اگر کوئی اس سے جرنلسٹ یہ پوچھ لیتا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا پچھلے دس دن سے بلوچستان میں پاکستان آدمی پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اس حملے میں بہت سارے سہینک مارے گئے ہیں حالانکہ پاکستان سو کو دس گنتا ہے اس طریقے کی ان کی حرکتیں ہیں پاکستان کے جو پچھلے ہفتے حملے ہوئے تھے اس میں بائیس سے تیس لوگ تو مارے گئے تھے پاکستان کے ایک پترکار نے بھی بول دیئے تھے میں نے ویڈیو ڈالا تھا اس کے بعد بھی پاکستان ان حملوں کو ابھی بھی دس سے آنگے نہیں بڑھ رہا ہے پاکستان کے کئی میڈیا ہاؤسز دس ہی بول رہے ہیں پھر اس حملے میں تو بلوچستان لیبریشن آرمی نے چالیس سے پیتالیس لوگ کلین کی اس کے بعد اور بھی لوگ مارے گئے ہیں پھر ان کے تو تین چار ہی ابھی کاؤنٹنگ ہوئے تین چار لوگ کی یہ بات مان رہے ہیں مطلب تین چار لوگ ہی مرے اس طریقے کی یہ باتیں کر رہے ہیں تو اب سمجھ سکتے ہو پاکستان کا میڈیا پاکستان فوج کے اگر اتنے سارے لوگ مارے جائیں گے ایک ساتھ وہ بھی بلوچستان جہاں پر اتنا سینسٹیوی علاقہ ہے تو دنیا میں نیوز آئے گی تو یہ چھپائیں گے ایک دو کو بتائیں گے اور بس وہ واقعی جو ہیں ان کو بول دیں گے کہ وہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگ ہی مارے گئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو یہ عمران خان ہے جو تحریک تالیوان پاکستان کے ساتھ ابھی سیس فائر کرتے ہیں مطلب ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو مطلب ان کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں تو ان سے کیا امید رکھ سکتے ہو ان کو پتا ہے سب کچھ کی ٹیررزم کہاں سے ہے کہاں سے نہیں ہے کون ہے اس کے پیچھے لیکن پھر بھی یہ بھارت، امریکہ، اسرائیل ساؤدی ریویا، ایران سب پر آروپ لگا دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو بلوچستان لیبریشن آرمی کے پیچھے کی سچائی بھی نے پتا ہے کہ وہاں پہ کب سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں لیکن یہ لوگ پھر بھی اس کا کنیکشن بھارت سے جوڑیں گے کہیں افغانستان سے جوڑیں گے اب افغانستان میں تو ویسے بھی تالیبان آ گیا جس کو یہ کافی سپورٹ کرتے تھے تالیبان بھی ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو اب ان کو جس طریقے سے یہ سینڈوچ بنیں گے مجھے لگتا ہے اچھا ہے میرے حساب سے تو پاکستان کی زیادہ تار فوج جو رہتی ہے بھارت بارڈر پر ایکٹیو رہتی ہے تو یہ فوج بھی بھارت بارڈر سے ڈیوائیڈ ہو کر افغانستان بارڈر پر جائے گی بلوچستان میں جائے گی ایران بارڈر پر جائے گی تو ویسے بھی ان پر لوڈ اور آئے گا تو پھر سائد ان کو اکل آئے اور یہ سب جو بچے تیار کریں گے ان کو بم بان کر بھیجیں گے اور وہی سو سائیڈ اٹیک اور آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے سے جو حملے ہوئے تھے وہی آتنگوادیوں سے ایکٹیویٹی کرائیں گے جمعوین کسمیر میں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو ان پر ہم بزواز نہیں کر سکتے بزواز کرنے لائک ہی نہیں ہے یہ لوگ انہوں نے ابھی بھول ہے کہ سو سال تک ہم بھارت سے جنگ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی انہوں نے